بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب گوھر حسطی صفحہ 130 خواتین کی نسبت مغرب نگاہ کے جال میں پھنسنے سے پرہیز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زبان سے خواتین کے حقوق کی دفعات کی بات تو کرتے ہیں لیکن عملا ایسی فاش غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں خواتین کے حق میں نہیں ہیں یعنی افراد مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل تراشنے کے لیے مغربی عورت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے اور کیا کرتی ہے تاکہ اسے آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز فکر اسلامی اندازہ فکر سے بہت مختلف ہے جبکہ اسلامی فکر نگاہ ان کی فکر نگاہ سے بہت زیادہ امیق ترقی افتہ ناقابل مقائصہ اور خواتین کے لیے ہر حال میں سود مند ہے ہمیں مغربی عورت سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض افراد ہیں جو حقوق نصفہ کے دفاع کے بارے میں دفاعی حالت اختیار کرتے ہیں اور جب اہل مغرب ہوئی عورت یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان معاشروں میں عورت پر ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں ہمارے ملک میں عورت پر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو اپنے دفاع میں بہت سے باتیں بیان کرنا اور مختلف قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے ایسے امور کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جن کا خواتین پر ظلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا فرض کیجئے کہ خواتین کی روشت سے متعلق بعض خلاف ورزیاں کے جنہیں میں نے خود سنا ہے بعض مقامات پر ظاہر ہوتی ہیں صحیح ہے کہ یہ خلاف ورزیاں اور غلطیاں ہیں لیکن اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے ذریعے خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اجتماعی میدان میں عورت ظلم کا شکار ہے خواتین پر سب سے زیادہ ظلم اس کے اپنے گھر میں خود اس کے شوہر کے ہاتھوں انجام پاتا ہے اور شاید نوے فیصد سے زیادہ یہ ظلم اس کے شوہر کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا اس اجتماعی مسئلے پر توجہ دینی اور اس کی اصلاح کرنے چاہیے بھائی بہن اور باپ وغیرہ کی طرف سے ہونے والا ظلم اتنا نہیں ہے اور یہ صورتحال بہت نادر ہے ہاں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم کریں یا اسی طرح سے بھائی بہن آپس میں اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم کریں اور مناسب اور غیر مناسب اور ظالمانہ یا عادلانہ رویہ اختیار کریں لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کی اچھی صورت بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے وہ گھر کے اندر آپس کے تعلقات اور رویہ ہے حتیٰ کبھی کبھار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان تعلقات اور رویہ کی قابل ملاحظہ صورتحال اور اچھی حالت بھی بری نامناسب اور ظالمانہ ہوتی ہے صفحہ 132 تھوڑا سا انصاف کیجئے آپ پیار و محبت سے اپنی نور و چشم بیٹی کی بیٹی کو پروان چڑھاتے ہیں اور پندرہ یا سولہ سال کے بعد اسے اس کے شوہر کے گھر بھیجیتے ہیں شوہر کے گھر میں آپ کی بیٹی سے ان کی بیٹی جیسا بڑھتاؤں نہیں کیا جاتا ہے آپ جانتی ہیں کہ ساز بہو نن بھابی کا مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ کام سا مسئلہ ہے یعنی آپ دوسرے کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیوی اور اپنی بہو بنا کر لاتی ہیں تو کیا آپ اپنے بہو سے اپنی بیٹی جیسا بڑھتاؤں کرتی ہیں اور وہ گھرانہ جو اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو دھولن بنا کر بہو کے عنوان سے اپنے گھر لے جاتا ہے تو کیا وہ بھی آپ کی بیٹی سے یہی بڑھتاؤں کرتا ہے جو آپ اپنی بہو سے کرتی ہیں ذرا انصاف کیجئے ان تمام معاشرتی مسائل کا علاج کرنا چاہیے اور یہ مرد اور عورت کے آپ اس میں تعلقات سے مربوط ہے اگر میاں بیوی کے تعلقات و روابط مکمل طور پر آدلانہ اسلامی صحیح اور محبت آبیز ہوں تو ظلم و نائنصافی کرنے والے ایسے گھرانوں کے عمل اور بڑتاؤں کی کوئی تاثیر باقی نہیں رہے گی یعنی لڑکی کے لیے سوسرال والوں کی طرف سے سختی اور مختلف باتوں کے تھوپے جانے کی جورت اور مواقع باقی نہیں رہے گا حاش یہ میں ہے کہ لہٰذا ہم سب کو ذرا سے انصاف کے ذریعے اپنے ماحول اور گھر کی فضاء کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے چاہئے اس ساس بہو اور بھابی نند کے جھگڑے میں سب سے اہم کردار شوہر کا ہے دن بھر کی جنگ کی ریپورٹ اپنی بیوی اپنے بیوی اپنے شوہر کو دن کے اختتام پر پیش کرتی ہے شوہر کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی صحیح حمایت کرے اور اس کی دھارت باندے کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے جو اپنا سب کچھ گھر بھار ماں باپ ماضی اور خواب و خیالات سب کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آتی ہے اور اس کی محبت اور چاہت کی طلبگار ہے اب یہاں اگر شوہر بیوی کی جائز حمایت نہ کرے تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا لہذا شوہر اپنے صحیح طریقے اور اسلامی رویش و احکامات کو مد نظر رکھتے رہے معاملات کو سجھائے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی محفوظ رہے اور بیوی بھی خوش رہے لہذا اس زمن میں شوہر کی ذمہ داری بہت سنگین ہے اب جہاں تک بہو کی کردار کی بات ہے تو انشاءاللہ ان تمام وسائل کے بارے میں ایک الگ کتاب آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی مترجم ان سب کی بازگرشت میاں بیوی کے درمیانی تعلقات کی طرف ہوتی ہے جو عورت پر ظلم کی راہیں کھولتے ہیں یہ وہ نقطہ ہے جسے میں آپ کی خواتین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ساس بہو اور بھابی نند کے درمیان گھرے لو اختلافات ہمارے ہاں ایک عام مسئلہ ہے یہ فطریسی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد اور بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں اور بڑے پیار و محبت سے ان کی تربیت کر کے رشتہ ازدواز میں انہیں منسلک کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نورچشمی اپنے سسرال میں بھی ویسا ہی سکھ پائے جیسے اپنی میکے میں پاتی تھی لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جب وہ دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں بہو بنا کے لاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بہو بھی کسی گھر کا نور ہے کسی ماں کے دل کا چین ہے خود ان کی اپنی بیٹی کسی گھر میں بیائی گئی ہے چنانچہ یہ اپراد اس بہو سے بعض غیروں والا سلوک کرتے ہیں حتی یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان اور دھڑکتے دل اور احساسات کی مالک ہے تانے جھڑکیاں اور چپنے والی باتیں روزانہ بہو کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں اور بلفرز اگر بہو سی بھی سادی اور شریف ہو تو پلٹ کر ساف اور نندوں کو کچھ نہیں کہے گی ساف کا پھولا مو بگڑا چہرہ نندوں کی باتیں تانے اور گرگر کے دیکھنے والی آنکھیں سب نشتر کی تیروں کی طرح سے بہو کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی بھی کسی کی بہو ہے حدیث میں ہے کہ اپنے اور لوگوں کے دنمیان انسان خود انصاف کرے اور جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسروں کے لئے جسے اپنے لئے ناپسند کرار دے اسے دوسروں کے لئے بھی ناپسند عیدہ کرار دے نا جانے بہو پر ظلم کرنے والے یہ حدیث کیوں فراموش کر دیتے ہیں ہائشیے میں نومبر انیس سو چیانوے میں خواتین کی ثقافتی کمیٹی کے ارکانت ملاقات کیا ان کے خواہش نہیں ہے کہ ان کی اپنی بیٹی دوسرے کے گھر میں بہو کے عنوان سے صدا سکھی رہے تو یہ اپنے گھر کی بہو کو بھی سکھی رکھیں جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی سے اس کے سسرال میں پیار و محبت کا سلوک کیا جائے تو انہیں چاہیے کہ پرائی کی بیٹی سے بھی پیار و محبت کا سلوک کریں صفحہ 135 چوتھی فصل حقوق نصوان کے دفاع کے لئے تین بنیادی نقاط اس مسئلے میں میری نظر میں جو چیز اہمیت کے قابل ہے وہ دو تین نقاط ہیں اور میرے آپ سے توقع اور خواہش یہ ہے کہ ان نقاط پر پوری توجہ دیجئے ایک عورت کو عورت اور مرد کو مرد رہنے دیجئے پہلی بات اولاً حقوق نصوان کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو صرف اسلامی جمہوریہ ایران سے ہی مقصود ہو یا ہم یہ خیال کریں کہ اس مسئلے میں صرف ہم ہی ہیں جو اپنے معاشرے سے لڑے ہیں نہیں یہ ایک تاریخی جنگ ہے یعنی پوری تاریخ میں واضح دلائل کی روشنی میں عورت ہمیشہ مرد کے ظلموں سے تم کا نشانہ بنی ہے اس کا ٹھو ثبوت یہ ہے کہ عورت جسمانی لحاظ سے مرد سے کمزور ہے اور یہ بہت واضح اور روشن امر ہے مرد کے آواز عورت سے زیادہ بھاری قد و کامت کے لحاظ سے وہ بلند اور بڑا اور جسمانی صاحب کے لحاظ سے بڑے جسے اور دیہ حکل کا مالک ہے مردانہ تخلیقی خصوصیات میں تسلط برطری اور فعل ہونا شامل ہے جبکہ عورت کی تخلیقی خصوصیات میں اس کی نرمی، لطافت، ملائم ہونا اور جذب کرنا شامل ہے صفحہ 136 دوسری بات اگر آپ عورت کے بارے میں اسلامی تعبیرات کو ملحظہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کے بارے میں حقیقی اور واقعی تعبیرات موجود ہیں نحج البلاغہ 31 میں ہے کہ عورت پھول ہے رہانہ یعنی پھول انسان پھول کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے پھول کے نرم و نازک وجود کے مقابلے میں انسان کیا طرز عمل اپناتا ہے اگر پھول سے کشتی لڑی جائے تو پھول کی پتیاں الگ الگ ہو کر بکھر جائیں گی اور پھول کا پورا وجود ہی ختم اور نابود ہو جائے گا اگر پھول کو پھول سمجھیں اور اس سے پھول جیسا برطاہ کریں تو یہ زینت کا باعث بنے گا اور خود پھول کا وجود ایک اہمیت و خاصیت کو پائے گا وَلَيْسَتْ بِكَحْرَمَانَبْ وہ کہرمان نہیں ہے کہرمان کا مطلب پہلوان یعنی پہلوان نہیں ہے یہ ایک عربی تعبیر ہے جو فارسی زبان سے لی گئی ہے کہرمان یعنی خود کسی کام کو مستقیماً انجام دینے والا انچارج یا ٹھیکے دار یا جو اپنی نگرانی میں مختلف کام انجام دیتا ہے یعنی عورت کو اپنے گھر کے کاموں کا انجام دینے والا انچارج نہ سمجھیں یہ خیال نہ کریں کہ آپ گھر کے مالک اور مطلق الانان سربراہ ہیں اور گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت وغیرہ جیسے اہم بڑے چھوٹے کام ایک انچارج کے پاس ہیں اور گھر کے انچارج آپ کی بیوی ہے لہٰذا اس سے ایسا سلوک روا رکھا جائے جو ایک سربراہ اپنے ماتحت افراد سے رکھتا ہے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے صفحہ 137 تیسری بات آپ ملاحظہ کیجئے کہ مرد کا یہ بڑتاؤ اور سلوک ایک حقیقی بڑتاؤ ہے اور براہ راست عورت کی طبیعت و مزاج کے مخاطب ہے عورت تو اپنی طبیعت اور مزاج کو فراموش نہیں کر سکتی اور مسلحت بھی نہیں ہے کہ وہ اسے فراموش کرے وجہ یہ ہے کہ ایک کامل خاندان نظام زندگی میں عورت کی یہ طبیعت و مزاج بہت مؤثر ہے اور یہ لازمی بھی ہے وگر نہ اگر اس جنس عورت کو حقیقی و واقعی طور پر یا خصوصیات و عادات کے لحاظ سے ایک دوسری جنس میں تبدیل کر دیں حاشی میں ہے کہ عورت عورت ہی رہ کر اپنی لطیف نرم و لطیف طبیعت و مزاج کے ساتھ خاندانی نظام میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے عورت کا کمال اس کی نسوانہ فطرت زنانہ طبیعت و مزاج اور خصوصیت سے ہی وابستہ ہے جنانچہ اگر عورت کو جنس کے لحاظ سے یا عادات و صفات و طبیعت و مزاج و وظائف کے لحاظ سے تبدیل کیا جائے تو یہ سراسرا غلطی ہے یہ نظام حسنی میں عورت کے کمال کو کم کرنے کے مترادف ہے اور اس کے حقیقی مقام سے ہٹانے کے برابر ہے مترجم تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم خواتین کو کسی دوسرے جنس میں تبدیل کر دیں تو گویا ہم نے اس کے کمال کو کم کر دیا ہے کیا حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہمیں چاہیے کہ عورت کو عورت اور مرد کو مرد ہی رہنے دیں تاکہ نظام حسنی کا کاروبار اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کمال کو پہنچے اگر ہم نے مرد کو اس کی تمام خصوصیات عادات صفات مردانہ مزاج اور اس کے تمام وظائف کے ساتھ عورت میں تبدیل کیا یا عورت کو مرد میں تبدیل کیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو نسس میں فلی غر غیرن فلی غرن خلق اللہ قرآن میں ذکر کی کی گئی تخلیق خدا کی تبدیلی یہی ہے اگر ایسا کیا گیا تو ہم نے عالم حسنی کی کامل ترین نظام کو تباہ ورباد کر دیا کہ جس میں ایک جنس ان خصوصیات اور عادات و صفات کے ساتھ اور دوسری جنس ان خلقیات اور خاص طبیعت اور مزاج کے ساتھ ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو مکمل وجود دھنا سکیں صفحہ 133 چوتھی بات اس تمام گفتگوں سے میری غرض یہ تھی کہ تاریخ میں جہالت کی وجہ سے عالم خلقت کے ان دونوں وجود مرد اور عورت کی اپنی اپنی خاص صفات عادات طبیعت عورت کو خود اس کے خاص تناظر میں نہیں دیکھا گیا ہے لہذا مرد نے اپنی طاقت و قدرت کے بلبوتے پر ہمیشہ ظلم و ستم کیا ہے اور عورت ان کے تاریخی ظلم کی ایک مو بولتی تصریح ہے کیا آپ نے توجہ اور غور کیا؟ یہ مسئلہ دراصل ایک تاریخی ظلم و ستم سے مقابلہ ہے لہذا اگر ہم اس مقابلے میں اجلت، ستہینگاہ، تدبر و تعامق کے بغیر اور اس چیز کو مد نظر رکھے بغیر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کام کیا تو ہمارا یہ اقدام کامیابی کو کئی سال پیچھے دھکیل دے گا بنا برئین بہت پختگی اور سنجیدگی کے ساتھ مگر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو اسلامی ثقافت شرعی احکامات اور رضا الہی پر توجہ مغربی ثقافت کا ظاہری مصبت نکتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ مغربی ثقافت سے متعلق ہے جبکہ دوسرا حصہ دیگر مختلف ثقافتوں سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ثقافت والی نصف دنیا میں عورت پر نصف بطن زیادہ ظلم ہوا ہے مختلف حوالوں ذرائع بلاغ اور موسک ذرائع سے ملنے والی خبروں حاصلات و واقعات آداد و شمار ریپورٹوں اور تجزیہ و تحلیل کے ذریعے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں توجہ فرمائیے کہ مغرب میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے اجتماعی معاملات کردار اور برطاؤں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے یعنی جس طرح ایک جلسے یا محفل میں ایک مرد داخل ہوتا ہے سلام علیک اور احوال پرسی کرتے ہوئے اس محفل کا ایک جوز بن جاتا ہے اسی طرح ایک عورت بھی آتی ہے اور اس محفل کا حصہ بن جاتی ہے چنانچہ اس معاشرے میں اس جہد سے مرد اور عورتی کردار اور عمل میں کسی قسم کا کوئی فرق اور طبقاتی یا انسانی جنس کے لحاظ سے کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے آپ نے توجہ فرمائی کہ مغربی معاشرے کے اس اجتماعی سلوک اور عمل نے دنیا والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا صفحہ ایک سو انتالیس انسان جب اس ظاہری حالت کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایک وضع مطلوب ہے اور سب اس وضع حالت سے خوش ہیں حتی وہ افراد بھی جو اپنے منطقی دلائل کی وجہ سے اس اجتماعی رفتار اور سلوک کے مخالف ہیں اور جب اسے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے اور وہ ایک معاشرتی نظام میں مرد اور عورت کو دو اجنبیوں کے طرح نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان پر بہن بھائی کی حصے سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ دونوں جب ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور ساہ زندگی بزارتے ہیں مغرب میں مرد اور عورت اس طرح آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں اس ظاہری مصبت نکتے کے پس پردہ منفی نقاط یہ ایک مصبت نکتہ ہے لیکن بہت ستہی اور ظاہری لیکن اس ظاہری نکتے کے پس پردہ بہت سے منفی نقاط پہ شیدہ ہیں سب سے پہلے بات یہ کہ گھر کی چار دیواری میں بلکل ایسا نہیں ہے یہ کوئی ممبری گفتگو نہیں کر رہے ہیں جو چند سامائین کو خوش کرنے یا کوئی نعرہ نہیں ہے جو چند افراد کو جمع کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے بلکہ یہ سب حقیقت اور سچی خبریں ہیں اور ان کے دیئے ہوئے آداد و شمار سے اخص جدا ہیں گھروں میں خواتین پر ظلموں سے تم ہوتا ہے حتیٰ اس خاتون پر بھی جو اپنے ملادم شوہر کی مانند ملازمت کرتی ہے اور دن میں دو گھنٹے کی چھٹی میں جب گھر آتی ہے تو اس پر ظلم ہوتا ہے حاشی میں ہے کہ یہاں لفظ ظلم سے کوئی مشتبہ عمر پیدا نہ ہو کیونکہ ظلم صرف کسی کو ضدو قوب یا گولی کا نشانہ بنانا نہیں ہے ظلم کی وضاحت صفحہ نمبر 84 پر ہو چکی ہے ظلم ایک وسی مفہوم ہے اور اس کے کئی مصداق ہیں لہذا ظلم کا وہی معنی مراد لیا جائے جو مطن میں موجود سیاہ کو سباک اور کرینے سے سمجھا جائے مطرجم ہم واپس آتے ہیں اپنے مطن پر کہ ظلم کیسے ہوتا ہے اس لیے یہ دو انسان ہیں ایک مرد ہے اور ایک عورت اگر یہ صورتحال ایک تصوراتی اور ideal صورتحال ہوتی یعنی یہ دو انسان ہیں دونوں ملازمت کرتے ہیں رات کو تھکے ہارے آتے ہیں اور سو جاتے ہیں سوہاتے ہیں دوبارہ اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں ہانا کہ یہ دونوں مرد نہیں ہیں ان میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت مرد دعوت مرد و عورت میں سے ہر ایک کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ماحول میں مرد پھر بھی ظلم ستم کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ مرد عورت کے بنسبت مضبوط و قوی ہوتا ہے لہذا ہم اس کے ظلم کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتے جس پر یقینی صورت پر ظلم ہوتا ہے وہ عورت ہے اس لیے کہ وہ مرد جو اس عورت کا شہر ہے اور بہت ساری خواتین سے جنسی اور آشکانہ تعلقات رکھتا ہے اس کے لیے نازائز تعلقات اور روابط مکمل طور پر سچے اور وفادار نیاں بیوی کے ماننے محبت سے لبرز ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اہل و ایال سے بھی ایسے تعلقات نہیں رکھتا یہ ایک عورت پر بہت کاری ضرب اور بہت بڑا حملہ ہے ایک بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے محبت آمیز صاف شفاف اور نزی ترین تعلقات رکھتی ہو اور یہ دونوں پوری دنیا سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوں لہٰذا ایسے گھرانے میں سب سے پہلی چیز جو عورت سے چھینی جاتی ہے وہ یہی ہے اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شوہر ہو جو کبھی اپنی بیوی سے رحم کا سلوک بھی کرے اور کبھی ظلم بھی کرے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ گہرانہ دوستانہ گہرہ دوستانہ و آشکانہ اور بقول معروف جانم سویٹی یا ہنی کا رابطہ رکھتا ہو تو کیا یہ رابطہ اور تعلقات بہتر ہیں یا نہیں یعنی دو دوستوں کے معنی دی دونوں گھر میں داخل ہوں ایک دوسرے کو سلام کریں احوال پرسی کریں میس پر بیٹھ کے ایک ساتھ چائے پیئیں اور اس کے بعد یہ اپنی راہ لے لے اور وہ اپنی راہ وسلم ہے کہ یہ بھی پہلی صورتحال سے بہتر نہیں ہے آپ ایک عورت کے حیثیت سے اس فیصلے کے لیے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیجئے کہ کیا آپ اس دوسری صورتحال کو پہلی کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہیں یہ شوہر قابل تحسین ہے یا پہلا شوہر میں گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی عورت موجود ہو جو اس دوسرے شوہر کو پہلے والے شوہر پر ترجیح دے یعنی وہ بیوی پہلے والے سخت گیر شوہر کی سخت مزاجی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ترخی کو اس دوسرے شوہر سے اس کی حقیقی محبت اور چاہت اور اس کے بعد کے مقابلے میں کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی اور عورت کا عاشق و دلدادہ اور کسی اور سے جنسی تعلقات رکھنے والا نہیں ہے قبول کر لیتی ہے آپ نے توجہ فرمائی یہ ہے وہ پہلا ستم جو مغربی عورت پر ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ وہاں تمام گھرانے ایسے ہیں لیکن معمولاً صورتحال یہی ہے اور دوسری جانب عورت پر ہونے والا جسمانے ظلم اور عذیت و آزار دوسری طرف سے میں نے دو سال قبل انیس سو پچانوے میں ایک امریکی جریدے میں گھروں میں ہونے والے مردوں کے ظلموں سے تمکی آداد و شمار کا مطالعہ کیا تھا وہ آداد و شمار واقعاً بہت وحشتناک تھے البتہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی بعض جہاز سے مثلاً کھلے ٹلے ہونے میں قدیم یورپی ممالک سے بہتر ہیں اور انگلستان فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے مقابلے میں زیادہ کھلے ہیں یہی کھلی حالت جو مغربی ثقافت میں مشاہدہ کی جاتی ہے امریکہ میں یورپی ممالک سے زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ امریکہ میں ایک گھریلو عورت پر ظلم و ستم زدوکوب، احانت، تحکیر اور دوسرے مغربی ممالک سے بھی زیادہ ہے ان آداد و شمار میں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے آداد و شمار ہیں جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کر شکایت درج کرائی ہے جبکہ شکایت درجنا کرانے والوں کی ایک کثیر تعلیت موجود ہے صفحہ 142 ہم کیا کریں؟ بس آپ دیکھئے کہ یہ وہ پہلا ظلم ہے جو وہاں کی خواتین پر ہوتا ہے اور کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اب اس حالت میں ہم آئیں اور اپنے شعاروں اور نعروں میں ایسی چیزوں کو بیان کریں جو کہ مغربی ثقافت خواتین کے حقوق کے دفاعی یا خود خواتین سے برتاؤ کے عنوان سے بیان کرتی ہیں اور انہیں شعار اور نعروں کی حیثیت سے مطارف کراتی ہے کیا یہ مسلحت ہے؟ ان تمام چیزوں کو آئیڈیل بنا کر انہیں مسلمان معاشروں کے سامنے پیش کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لئے کہیں سے بھی سودمن نہیں ہے اگر آپ اسلام کی نظر کو حقیقی اور گہری صورت میں سمجھیں نہ کہ ستہی نظر کہ جو اکثر اوقات غیر حقیقی مطالب اور خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے اور عورت کے بارے میں اسلامی نظر کا لب لباب سمجھا اور نکالا جائے تو یہ عمر سواوار ہے کہ جس کے لئے حقیقتاً جد و جہد کی جائے اور شعار بلند کی جائیں میری خواہش ہے کہ آپ جو شعار اور نعرے لگاتے ہیں ان میں ان چیزوں کو نہ لے کر آئیں جو کہ مغربی ثقافت کا حصہ ہے اور مغربی ثقافت کی طرف جھکاؤں کو حقوق نصوان کے لئے اپنے مقابلے کا حدف قرار نہ دیں اس لئے کہ اولاً مغربی ثقافت ایک ناکام ثقافت ہے اور لوگ بھی یہ باتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بہت سے دوسرے افراد ان باتوں کو قبول نہیں کرتے معاشرے میں بہت سے صاحب نظر اور دیگر افراد ہیں کہ جو ممکن ہے کہ ان باتوں کو قبول نہ کرتے ہوں تو یہ افراد مقابل میں آکھڑے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ بھی حقوق نصوان کے دفاع کرنے کے خواہش مند ہیں صفحہ 143 ثانیاں بجائے اس کے کہ سب ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور ماضی میں زائر شدائی حق کے اثبات کے لئے جدد جہد کریں آپس میں مقابلہ آرائی شروع کر دیں گے یوں یہ غلط سلسلہ چل نکلے گا اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا ثالثاً اس طرز عمل کو اپنانے میں مسلحت نہیں ہے اور نہ ہی خداوندی عالم اس سے راضی ہے انسان کو ایسا کام انجام دینا چاہیے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو رضا الہی کے لئے کام کیجئے حقوق نصوان کے اس دفاع اس حکومت اور اس فالیت سے ہمارا حدف رضا الہی کا حصول ہے اگر ہمارا خدا ہم سے راضی نہ ہو تو ہمیں ان تمام چیزوں اور دنیاوی طور پر اپنے کامیاب ترین نتائج میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہیے انسان صرف اپنے خدا کو راضی و خوشنود کرے ہم یہاں صرف چار دن کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور صرف کچھ دنوں کے لئے ہمارے بدن اور سانس کے دنمان رشتہ ہے اس کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں از اول تا آخر صرف اور صرف رضا الہی ہی انسان کے کام آتی ہے لہذا انسان کو اپنی رب کی خوشنودی کی حصول کے لئے اقضام کرنا چاہیے آپ اسے اپنا حدف و مقصد بنائیے اپنے کاموں اور جد و جہد میں قصد قربت کیجئے اور خدا کے لئے کام کیجئے تو خدا بھی آپ کی مدد کرے گا صفحہ 144 بیماری کی تشخیص کے لئے حقیقت کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے مجھے ایک خط ملا جو خاص طور پر میرے نام تھا میں نے اسے ملک کے خواتین کی ایک فعال اور اچھی انجمن کو بھیجا تاکہ وہ اس خط میں موجود مسائل کے بارے میں تحقیق کریں وہ خط بہت تولانی مگر شیری اور خوبصورت تھا لیکن میری نگاہوں میں اس خط میں موجود معلومات صحیح نہیں تھیں اس میں بہت زیادہ شکوہ شکایات کی گئی تھی اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اسے خواتین سے نسبت دیا گیا تھا صرف اس خیال سے کہ یہ سب باتیں اسلام سے مربوط ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا میر حضر میں بیماری کی تشخیص کے لیے انسان کو حقیقت بین ہونا چاہیے اسلامی احکامات کے حکمت توجہ فرمائیے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان حجاب کو قرار دیا ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیایا سکتا کہ یہ حجاب بھی کسی مسئلہ تو حکمت کے مطابق ہے کہ حجاب کی صحیح ترین شکل یہی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت تنہا ایک کمرے میں ہو کہ جہاں دروازہ بند ہو اور پردہ پڑا ہو تو وہاں ان دونوں کا ایک ساتھ موجود ہونا حرام اس حکم کے پیچھے ایک حقیمانہ اور امیق نظر ہے اور وہ صحیح بھی ہے معاشرے کے افراد مرد یا عورت ہونے کی بنا پر جب اپنے باطن کی طرف رجوع کریں گے تو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ حکم صحیح ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ یہ حکم غلط ہے اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت زینہ تو آرائش کر کے مردوں کے سامنے نہ آئے یہ حکم بھی بالکل صحیح ہے مغربی ثقافت بلکل اس کے برعکس ہے مغربی ثقافت اپنے معاشرے کی عورت سے یہ کہتی ہے کہ تم اچھی طرح میک اپ کرو زینہ تو آرائش کرو صفحہ 145 یہ ہے مغربی ثقافت میک اپ کی انواع و اقسام کی چیزیں ایک خوبصورتی نہ رکھنے والی عورت کو بھی مختلف قسم کے میک اپ کے لیے اس لیے دی جاتی ہیں کہ جب وہ مرد کے سامنے جائے تو مرد اسے خوبصورتی اور زیبائی میں دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میک اپ کی مصنوعی خوبصورتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا میل اور رغبت چند لمحوں سے زیادہ قائم نہیں رہتا ہے یعنی جب یہ مرد اس عورت کے پاس آئے گا تو یہ خود دیکھے گا کہ یہ خوبصورتی حقیقی نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ جیسے اس پر نگاہ ڈالے تو اس کی تعریف کرے یہ چیز مغربی ثقافت میں ایک عمر مطلوب کی حیثیت رکھتی ہے حکمت اور دوسرے کلام میں فرق لیکن اسلامی ثقافت میں شوہر کے علاوہ زین و تو آرائش ایک عمر مضموم ہے لہذا اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس میں حکمت پوشیدہ ہے آیت ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر 49 یہ وہ چیز ہے کہ جیسے تمہارے رب نے تمہاری طرف حکمت کے ساتھ وحی کیا ہے آپ قرآن میں ملاحظہ کریں گے کہ خداوند عالم نے پیغبروں سے خطاب میں بہت جگہ حکمت کو مقرر بیان کیا ہے مثلا حضرت لقمان کے بارے میں چند مطلب کو ذکر کرتا ہوں سورہ اسرہ آیت نمبر 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْضِ مَرَاحَ زمین پر اکڑ کر مت چلو یہ وہ بیانات ہیں جو حضرت لقمان اپنی بیٹے کو بطور نصیت فرماتے ہیں اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر 49 حکمت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے لب و لہجے پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ بہت سادھی اور معمولی بات نظر آئے گی لیکن جب اس میں غور اخوص کریں گے تو اس کی گہرائی کو نہیں پاسکیں گے کہ وہ کتنی عمیق ہے یہ ہے حکمت کی خاصیت توجہ فرمائیے حکمت اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں اہلِ عقل و منطق اور ان کے استدلال کے دنمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کلمات کے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں جبکہ انسان اس پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ایک اوکیانوس کے مانند پاتا ہے لیکن جب وہ اس کی گہرائی کو دیکھتا ہے تو گہرائی کو دو میلی میٹر پاتا ہے لہٰذا ظاہر میں وہ ایک اوکیانوس ہے لیکن باطن میں کچھ نہیں ہے لیکن قرآنی کلمات اور حکمتیں ایسی نہیں ہیں میرا حضرت امام خمینی کے بارے میں بھی یہی تجربہ ہے رحمت اللہ علیہ لہٰذا میں نے سب سے پہلے لفظ حکیم کو ان کے لئے استعمال کیا میں نے دیکھا کہ حکیم جیسے کہا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت ستحی اور معمولی بات کر رہے ہیں اور ان کی باتیں انسان کے نظر میں کوئی جلوہ نہیں کرتی تھی لیکن جب انسان اس میں غور و فکر کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ وہ کتنی گہری اور امیر ہیں صفحہ 147 عورت کا استعمائی کردار جو کچھ قرآن و حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت علیہ وسلم میں عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ حکمت ہے کہ جس پر واقعاً توجہ کرنے چاہئے ان تمام بیانات میں سے ایک مسئلہ یہی حجاب اور مرد و عورت کے درمیان حفاظتی وجود کا مسئلہ ہے حجاب کے ذریعے سے ہونے والی یہ حفاظت سب جگہ کے ہی نہیں ہے بلکہ خاص جگہ پر ہے فرض کیجئے کہ ایک عورت حکومت کے عالی عہدے پر فائد ہوتی ہے البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا مقام کیونکہ میں نے بطور مثال ایک مقام کو مجمل انداز میں بیان کیا ہے جو کہ واضح نہیں ہے اور اسی حالت میں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ سے کسی بھی حکومتی عہدے کو تنقید کا نشانہ بنائے بہرحال اگر وہ ایک ایسے عہدے کو حاصل کر لے کہ جہاں رجوع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی عمر عورت کی فائلیت میں مانے بنے گا اس مقام پر عورت ہزاروں مرد اور دیگر رجوع کنندگان کی حکیمانہ انداز سے پذیرائی کرے ان کے مسائل کو سنے جواب دے اور ان کے جائز حقوق کے لئے احکامات صادر کرے اس میں نہ کوئی محدودیت ہے اور نہ ہی کوئی چیز مانے اسلامی خواتین کا اجتماعی کردار مختلف مسائل سے مقابلے اور میدان جنگ میں بھی ایسا ہی ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں آپ نے کام کیا حضرت ظاہرہ صلی اللہ علیہہ نے بھی ایک میدان میں قدم رکھا جناب حکیمہ خاتون یا حضرت امام صادق علیہہ السلام کے خواہر نے بھی میدان عمل میں قدم رکھا حضرت امام صادق علیہہ السلام نے کسی سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ مسئلہ میری بہن سے پوچھو کچھ امام علیہہ السلام کے خواہر اور زوجات یا بعض پیغمبروں کی بیویوں نے علمی و ثقافتی سیاسی انقلابی و فوجی میدانوں میں قدم رکھا ہے توجہ فرمائیے عورت کا عورت ہونا ان تمام میدانوں میں اس کی فعالیت تراہ میں ہرگز مانے نہیں ہوتا لیکن ان سب جگہ پہ ہجاب کا حکم ضرور موجود ہے آپ اس کی پابندی کیجئے اور مقابلے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھئے صفحہ 148 نمبر تین گھرانے میں شوہر اور بیوی کے کردار پر زیادہ توجہ کی ضرورت خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے تیسرا بنیادی اور لازمی نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے نظر میں خواتین پر ظلم ستم کے جتنے مقامات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے دلدہ ظلم گھرانے میں ہوا ہے اس مسئلے کو آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کیجئے یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ خواتین فلان فلان مقام ون سب کو حاصل کریں یہ بات کا مسئلہ ہے بات کا مرحلہ ہے اور اتنا قابل اہمیت نہیں ہے سب سے اہم مرحلہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے برطاؤ اور کردار کا مرحلہ ہے اگر آپ ایسے قوانین وضا کر سکیں کہ جب ایک شوہر ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہو تو امن و سکون کا احساس کرے تو یہ ایک قابل تحسین عمر ہے بیوی کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کیجئے انسان اپنی بیٹی کو بہت محنت محبت نرمی والدین سے عشق کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے اس مرحلے میں بھی لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ان کی بچی ہی شمار کی جاتی ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ پی لے کر کے اسے شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایسی عورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ جس سے خاندانی مسائل تربیت اولاد اور خانہ داری جیسے مسائل سے متعلق ہر چیز کو سمجھنے ہر چیز کو جاننے اور ہر کام کو انجام دینے کی توقع کی جا سکتی ہے پس اگر عورت یہاں چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایسا کام کیجئے کہ جب ایک لڑکی شوہر کے گھر جائے تو وہ جس تنوں سال میں بھی ہو امن و سکون کا احساس کرے اسے یہ اتمنان حاصل ہو کہ وہ شوہر یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے ظلموں ستم کا نشانہ نہیں بنے گی اس نکتے کی طرف توجہ فرمائیے اگر آپ یہ ماحول فرہم کر سکیں تو ضرور اقدام کیجئے تو میری نظر میں آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے یا نہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں ناحق بات نہ سنے یا اگر وہ کسی ظلم کا نشانہ بنے یا اس سے ناحق بات کی جائے تو اپنے حق کا دفاع کر سکے اور وہ قانونی امکانات کے ذریعے اپنے حق کو محفوظ رکھ سکے اور یہ کام اتنا اہم ہے کہ میری نظر توجہ اور فکر کا زیادہ حصہ ایک مسلمان عورت کے لیے اسی ماحول کے فراہمی میں مشغول ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے سمیت دیگر اسلامی ممالک میں عورت کو یہ ماحول فراہم نہیں ہو سکا ہے حتیٰ کہ مومنوں میں تک کی افراد کے گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے اور موجودہ زمانے کے گھرانے بھی اس آئیڈیل ماحول سے محروم ہیں حاشی میں ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ان توہمات کے شکار ہیں کہ یہ کیا حق و حقوق کی رٹ لگا رکھی ہے حق و حقوق تو اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہو جب وہ شہر کے گھر میں آگئی تو کون سا حق اور کیسے حقوق سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اب اس کا جنازہ ہے اس کے شہر کے گھر کیسے نکلے گا وغیرہ وغیرہ یہ افراد احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر لڑکی شہر کے گھر آ جائے تو صحیح ہے کہ اس کے اپنے گھر سے متعلق کچھ حقوق ختم ہو جاتے ہیں لیکن شہر کے گھر اس کے حقوق میں اضافہ ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے امن و سکون کا ماہور اور ناحق بات اور ظلم و ستمسی دوری وغیرہ شامل ہے شادی کرنے سے عورت کی ذات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ شہر کے گھر میں آنے سے اس کی شخصت مزید نکھر جاتی ہے اور اس کا اجتماعی روپ سامنے آتا ہے اب وہ ایک بیوی کے روپ میں پہلے سے زیادہ حساس وجود رکھتی ہے اپنے میں کے والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آنے والی ایک لڑکی جو اب شہر کے ساتھ اس کے نئے گھر نئے افراد نئے ماحول میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اس کے بعد وہ مزید حساس ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ تربیت اولاد کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے غرض یہ کہ شادی سے عورت کا وجود ختم ہونے کے بجائے مزید وسط نکھار اور خوبصورتی اور زیبائی حاصل کرتا ہے مترجم صفحہ ایک سو پچاس چند سال قبل ایک پیشتی خاتون نے ہم سے شکایت کی کہ اس کا شوہر جو زیادہ تعلیم یادتا نہیں ہے مجھ پر مختلف مسائل زندگی میں زور و زبدستی کرتا ہے اور یہ خاتون اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتی یہ ایک نمونہ ہے اور اسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں اگر آپ کچھ کر سکیں تو ان تمام چیزوں کو قوانین کے ذریعے ختم کر دیجئے تاکہ خواتین کے حقوق شوہروں کے ظلم اور زبردستی کی وجہ سے ضائع نہ ہو وہ نقطہ کے جسے میں نے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ مرد کی بنسبت عورت کا جسمانی لحاظ کے کمزور ہونا اس پر ظلم ہونے کا باعث بنا ہے تو اسے معرفت اور تعلیم کے ذریعے سے ایک جہد سے اور قانون کے مدد سے دوسرے جہد سے مضبوط بنانا چاہیے یعنی خواتین کے ہاتھ میں ان کی حقوق کے دفاع کے اقتدار کے وسائل دینا چاہیے یہ وسائل معرفت اور تعلیم کی طرف سے خواتین پر ظلم اور ستم کی راہ میں ایک طرف سے مانے بن جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف قانون ہے جو کہ خواتین کے حقوق اور ظلم سے ان کی حفاظت کرتا ہے لہذا اگر یہ دونوں طرف خواتین کے لیے فراہم ہو جائیں تو یہ ایک قابل تحسین عمل ہے آپ اپنے خواتین کو تحسین علم اور بیٹیوں کو عالی تعلیم کے حصول کی ترغیب دلائیے اور عالی تعلیمی مراکز میں اپنی بیٹیوں کے داخلے کو قانونی لحاظ سے سہل اور آسان بنائیے اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو میری نظر میں تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گے مثلا فرض کیجئے موجودہ زمانے میں ممکن ہے کہ خواتین کو اس بالے میں فکر لاہو کو کہ وہ ڈرائیونگ کیوں نہیں کرتی ہیں یا ٹریک ڈرائیور کیوں نہیں بنی فلاں کام انجام کیوں نہیں دیتی ہیں ان چیزوں کی احمد نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہے کہ انسان ان کے لیے جد و جہد کرے صفحہ ایک سو اکابن ہندوستانی عورت روزانہ پانچ روپے عجرت میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میں ہندوستان میں ایک انورسٹری کے طالب علم کے گھر مہمان تھا ہم تپہل کے کھانے کے بعد اس طرح حد کرنا چاہتے تھے تو چانک سے باہر سے کسی چیز کے توڑنے کی عوادیں آنے لگی میں نے گھڑی کے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑا سا سہن نمہ میدان ہے جس میں مختلف پتھر پڑے ہیں اور ایک چالیس پچاس سالہ مزدور عورت ہتوڑی ہاتھ میں لیے پتھروں کو توڑ رہی ہے وہ عورت فربہ بدن کی مالک اور کالی تھی اور اس نے خاص قسم کا لباس پہناوا تھا کہ جب خواتین یہ لباس یا جمپر پہنتی ہیں تو اپنے بدن کا ایک حصہ سینے کا اوپری حصہ کھلا رہنے دیتی ہیں یہ وہاں کے لباس کا انداز ہے کہ لباس میں سینے کا اوپری حصہ کھلا رہتا ہے اور یہ فیشن سے تعلق رکھتا ہے یہ مزدور عورت بھی اسی حلیے میں تھی اور محنت مزدوری کے دوران اس نے اپنے فیشن کو فراموش نہیں کیا تھا اس سخت محنت کرتے ہوئے مسلسل پتھروں کو توڑ رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ عورت یہ کام کیوں کر رہی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ مزدور ہے میں نے پھر سواج کیا کہ یہ روزانہ کتنی عجرت لیتی ہے اس نے کہا روزانہ کے چار یا پانچ روپے اس سخت ہندوستانی ایک روپیہ شاید ہمارے ہاں پندرہ ریال کے پیابر تھا یعنی ماہانہ تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے وہ لیتی تھی اور اس کے لیے روزانہ چودہ یا بارہ گھنٹے محنت تو مشکت کرتی اور پتھروں کو توڑتی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاہل میں ایک عورت کو اس طرح کا کام نہیں دیا جاتا ہے اور یہ بات خود باعث سے افتخار ہے البتہ عورت اپنے کھیتوں میں اپنے لیے کام کرتی ہے لیکن وہ دوسروں کی مزدور نہیں بنتی ہے ایک وقت ایسے وقت میں ایک انسان آئے اور بڑی جدوجہد کے بات فرض کیجئے کہ عورت کے ٹرک ڈرائیور ہونے کے امکانات فراہم کرے ان باتوں کی قطن کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہرشیر میں ہے کہ یہ مندرجہ بالا تقریر اسلامی انقلاب کے تقریباً اٹھارہ سال بعد کی ہے ایرانی معاشرے میں یقیناً یہ حالات نہیں رہے ہیں اور نہ ہی انقلاب کی کامیابی کے بعد تھے مگر ہندوستان اور پاکستان جیسے ترک پرزیر اور تیسی دنیا کے ممالک میں عورت بھی مرد مزدوروں کے ساتھ مکانات کی تعمیر روڑوں کی تعمیر سڑکوں کی صفائی اور دیگر کاموں کو انجام دیتی ہے یہاں ہمارا معاشرہ عورت کی نصوانیت اور اس کے سنف و نازق ہونے اور اس کی عزت و عبرو کو یک سا فراموش کر دیتا ہے ہرشیر نمبر دو میں ہے کہ سیونٹی نائن نائنٹی ون میں پارلیمنٹ کی خواتین اراکین سے خطاب کی ذا منها سای ارشیر گو abbiamo